سلمان خان کی بیتے سال دو فلمیں آئے تھی کسی کا بھائی کسی کی جان اور ٹائگر تھری دونوں سے امیدیں تو بہت تھی پر یہ کچھ خاص جادو نہ چلا سکیں اب سال کی شروعات ہوئے تین مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں اسی بیچ ان کا نام ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے حالانکہ سلمان خان کی طرف سے فلحال اپنے اپکمنگ پروجیکٹس کو لے کر کوئی بھی اوفیشیل اعلان نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آنے والی فلموں کے لیے جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے ابھی سلمان سکرپٹ پڑھ رہے ہیں پسند آنے پر ہی اپنے فینس کو کچھ بتائیں گے اب تک کئی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سلمان خان کن کن فلموں کے لیے اپنی ڈیٹس دے چکے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اگلے تین سالوں میں ان کی کتنی فلمیں آنے والی ہیں شروعات کرتے ہیں ٹائگر ورسس پتھان سے آنند ڈیریکٹ کریں گے جو پتھان اور وائے جیسی فلموں سے پہلے بھی بھوکال کاٹ چکے ہیں اس فلم کی شوٹنگ سال دو ہزار چھبیس میں شروع ہوگی جبکہ اسے سال دو ہزار ستائیس میں ریلیز کیا جائے گا یہ فلم انڈین سینیما کو ایک الگ لیول پر لے جائے گی دراصل اس فلم میں دونوں خان ایک دوسرے کو ٹک کر دیتے نظر آئیں گے جس کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے حالانکہ اس فلم سے پہلے پتھان ٹو اور آلیا بھٹ کی سپائے فلم آئے گی جس سے اس فلم کے لیے منف سیٹ کر دیا جائے گا سلمان خان اپنی اپکمنگ فلم شیر خان کو لے کر بھی چرچہ میں ہے دراصل یہ فلم بیتے بارہ تیرہ سالوں سے لٹکی ہوئی ہے لیکن اب سلمان کے بھائی سوہیل خان نے تیرہ سال پہلے کیے اپنے وعدے کے انسار اس کا اعلان کر دیا ہے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سال دو ہزار پچیس میں اس کی شروع کر دی جائے گی اور اس فلم کو سال دو ہزار چھبیس میں لانے کی پلاننگ چل رہی ہے جہاں سوہیل خان اسے ڈریکٹ کر رہے ہیں تو وہیں انہوں نے سالوں پہلے کپل شرما کو بھی اپنی اس فلم میں لینے کا وعدہ کیا تھا سلمان خان کے خاتے میں جو تیسری فلم ہے اس کا نام ہے دبول اس فلم کو شیر شاہ والے وشنو وردن بنا رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم ایڈیا فاروق بلسارہ کے رول میں دکھیں گے اس فلم میں پچیس سال بعد سلمان خان اور کرن جوہر کی جوڑی ساتھ آئے ہے اس کے ریلیز ڈیٹ کو لے کر بھی کافی چرچہ چل رہی ہے قبریں تو ایسی تھی کہ یہ فلم اید دو ہزار پچیس پر آ سکتی ہے لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بیتے دنوں ہی خبریں آئیں تھی کہ اس فلم کا معاملہ اٹک رہا ہے اس لئے کرن جوہر دوبارہ اس پر کام کریں گے تو اب شوٹنگ کب شروع ہوگی اور فلم کب ریلیز ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سلمان خان کی کبیر خان کے ساتھ بھی فلم آنے والی ہے کبیر اور سلمان پہلے بھی ایک تھا تائگر بجرنگی بھائی جان اور ٹیوب لائٹ جیسی فلموں میں ساتھ کام کرتے دیکھ چکے ہیں لیکن فلمی گلیاروں میں ایسی چرچہ ہے کہ دونوں کسی پروجیکٹ کے لیے دوبارہ ساتھ آنے کا پلان کر رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق کبیر نے سلمان کو ایک فلم بھی آفر کی ہے اور سلمان کو ان کا آئیڈیا بھی اچھا لگا ہے اور اس فلم کو ساجد نادیاد والا پردیوز کریں گے ریپورٹس کے مطابق سلمان خان کی جھولی میں ایک اور فلم گری ہے جسے ساجد نادیاد والا ہی پردیوز کرنے والے ہیں لیکن اس بار کبیر خان نہیں بلکہ گجنی والے ڈریکٹر اے آر مرگا دوس ساتھ ہوں گے ایسی چرچہ ہے کہ اس ایکشن تھریلہ کو یوروپ کے الگ الگ دیشوں میں شوٹ کیا جائے گا جو ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ فلم تینوں کے کریہ کی سب سے مہنگی فلم ہونے والی ہے اس کا بجت چار سو کروڑ روپیے کے آس پاس کا بتایا جا رہا ہے سال دو ہزار چوبیس کے آخر تک اس کی شوٹنگ پوری ہو جائے گی جبکہ اسے دو ہزار پچیس کی عید پر ریلیز کر دیا جائے گا جب جب بڑے پردے پر چلبل پانڈے کی انٹری ہوئی ہے تب تب خوب گردہ اڑا ہے اس لیے سلمان خان دبنگ فرینچائز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے بیتے دنوں پتہ لگا تھا کہ اس فلم کو بنانے کے لیے سلمان خان نے جوان والے ڈریکٹر ایٹلی کو اپروچ کیا ہے حالانکہ اس فلم میں سلمان کا رول کچھ الگ ہونے والا ہے ان کے کیریکٹر کو نئے انداز میں پیش کیا جائے گا ایٹلی کی کئی بار گیلکسی اپارٹمنٹ میں سلمان سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے سلمان خان اسے پین انڈیا فلم فرینچائز بنانا چاہتے ہیں وہیں سلمان خان اپنے بھائی ارباز خان کے ساتھ مل کر اسے پردیوز کریں گے سورج برجاتیا اور سلمان خان کی بلوک بسٹر جوڑی کی ہر کوئی بات کرتا رہا ہے بیتے کچھ وقت سے یہ چرچہ بھی ہے کہ ایک نئی فلم کے ساتھ دونوں واپسی کر رہے ہیں پہلے ان کی فلم کا نام پریم کی شادی بتایا جا رہا تھا لیکن اب دونوں ہی اس پر کام نہیں کرنے والے ہیں اب کوئی نئی فلم ہی بنائی جائے گی جس پر بڑے سکیل پر کام ہوگا لیکن یہ فلم شروع کب ہوگی اس کی ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے بیتے سال اس بات کو بھی کنفرن کیا جا چکا ہے کہ کیکٹو بھی بننے والی ہے یہ بات خود پروڈیوسر ساجد نادی آدھوالا نے بتائے تھی حالانکہ فلم کب آئے گی اس پر تب سے لے کر اب تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے ہر کسی کو یہ جاننے کا انتظار ہے کہ کب فلم شروع ہوگی لیکن یہ تو تیہ ہے کہ یہ فلم بننے والی ہے ارتی ارتی خبر یہ بھی آئے تھی کہ سنی دیول کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام سفر ہے اس کی بات بیتے دنوں سنی دیول بھی کر رہے تھے دراصل اس فلم میں سلمان خان کا کیمیو ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس فلم میں سنی دیول کے ساتھ سمرن بگا بھی کام کرتے نظر آنے والی ہیں اور اگلے کچھ مہینوں میں اسے ریلیز بھی کر دیا جائے گا ویسے آپ کو سلمان خان کی کس فلم کا سب سے زیادہ انتظار ہے کمنٹس کر کے ضرور بتانا